بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب سے ان جان لیوہ گڑوں کو بند کرنے کا کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا جو کہ کسی بھی وقت ناخوشکوار حادثے کا سبب ان سکتا ہے شہریوں نے سجر پاکستان چیف جسریس سیندسٹریف سگریٹری سیند سے مطالبہ کیا کہ نیشنل ہائیوے اتھاریچی کے خلاف قیدودی کاروائی کی جائے اس سے پہلے کہ ان کے غفلت سے کوئی بڑا سانحہ رون مانا ہو بائی پاس روڈ پر موجود گڑے بند کروائے جائے خبر آپ کو دیں گے کورٹ مٹھن سے تو زلہ راجنپور کے سیاسیو سماچی راخنما شیخ شاہد کی چانیب سے اپنی برادری کے ہمراہ احتجاز کیا گیا زلہ راجنپور کے صدر سیاسیو سماچی راخنما شیخ شاہد اقبال نے اپنی برادری کے ہمراہ احتجاز کرتے ہوئے کہا کہ خوشتہ دنوں سندھ زلہ کشمور، تھانہ غوثپور کے سچو اور اسیسپی نے مل کر ہماری شیخ برادری کے دو نوجوانوں کو پولس مقابلہ بنا کر بے گناہ قتل کر دیا شیخ شاہد اقبال نے سندھ کے وزرعالہ آلچہ سندھ اور پاکستان کیارمی چیپ سے مطالبہ کیا کہ ہماری بے گناہ نوجوانوں کے قتل میں ملوث تھانہ دار غوثپور اور احمد نواز جاکشانی اور اسیسپی ارفان سمو کے خلاف مقدمہ درج کیا جار قانونی کروائی عمل ملا کر ہمیں انصاف راہم کیا جائے کہا کہ اگر بے گناہ قتل ہونے والے شیخ میر خان شیخ حسد کے لواخین کو انصاف نہ ملا تو پاکستان کے کونے کونے میں رہنے والی شیخ براسری ملک گیر احتجاز کرے گی مزید خبر آپ کو دیں گے لاہور کی زمان پارک سے جہاں پر منیسٹر آزاد کشمیر چوہسری مقبول احمد گجر واپر اپنے کافلے کے ہمراہ موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے مزید افصالات سے اگاہ کریں گے عثمان گجر جس مان گجر اگاہ کریے گا جی میں اس وقت موجود ہوں لاہور زمان پارک میں جہاں کے منیسٹر آزاد کشمیر چوہسری مقبول احمد گجر اپنے کافلے کے ساتھ موجود ہیں جس کافلے میں موجود رانہ اکیل ہامدلی باجوہ چوہسری زشان گجر اور کافی دوست موجود تھے چوہسری مقبول احمد گجر نے کہا کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ کامرامین ٹیم کے ساتھ این این ٹونٹی فور نیوز چودری عثمان گجر عثمان گجر بہت شکریہ پیٹ کرنے کا روح کریں گے صادقہ بات کا تو تھانا کورٹ سبزل کی پولیس نے بڑی کروائی کی اے اس پی شاہ سیب چاچڑ کی رکشانی میں تھانا کورٹ سبزل پولیس کی بڑی کروائی ہنی چیپ کی وارداز ناکام بنا دی اکارا کے رہائش تین کم عمر شہریوں کو اغواہ ہونے سے بچا لیا تھانا کورٹ سبزل پولیس نے بڑی کروائی کی اور ہنی چیپ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے ترشمان پولیس کے مطابق پولیس نے بروقت کروائی کی اکارا کے رہائش تین کم عمر شہریوں کو اغواہ ہونے سے بچا لیا ہے پولیس نے یومن سورس انفرمیشن پر کروائی کہ دوران تینوں شہریوں کو ریسکیو کیا ہے تینوں نوجوان لڑکی سے رابطے کے ذریعے سندھ چاہ رہے تھے جبکہ ریسکیو کی گئے شہریوں کے نام ارسلان، عمر اور مزہر ہیں جو کہ اکارا کے رہائشی ہیں اور اب خبر ہے سعادی آباد سے کھیلوں کے حوالے سے تو سعادی آباد میں آل پاکستان سونا کبرڈھی کپ کا فائنل میچ سعادی آباد اور رحیم یار خان کی ٹیمز کے مابین کھیلا گیا میچ جنا سپورٹس کمپلیکس میں کھیلا گیا میچ کو دیکھنے کے لیے شائیکین کی بڑی تعداد گرانڈ میں موجود تھی آنے والے شائیکین اپنے پسندیدہ پلیئرز کے ساتھ سیلفیاں بھی بناتے رہے میچ کے مہمان نے خاص پاکستان طریق انصاف کے راکھنما چاہسی سجاد احمد بڑائش تھے انتسامیہ کی جانب سے آنے والے مہمانوں کا بھرپور استقبال کیا گیا مہمانے خاص سجاد بڑائش نے کھلاریوں کی بھرپور حوصل آبزائی کی اور منتظمین کو بہترین کبجی چورنمنٹ کروانے پر مبارک با دی دلچسپ مقابلے کے بعد رحیم یار خان کے ٹیم نے صادقہ بات کی ٹیم کو شکست دے کر میچ اپنے نام کیا مہمانے خاص اور میچ انتظامیہ کی جانب سے کھلاریوں کو ٹروفیاں سمیت کیش نامات بھی تقسیم کیے گئے اور آخر میں اب آپ کو بتائیں تو مسلم لگنون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان نے کئی بار کہا تھا کہ میں انہیں رولاؤں گا مگر پتہ نہیں کہ وہ ہمیں کہہ رہا تھا یا ان لوگوں کو کہہ رہا تھا جو آس رو رہے ہیں جیل میں تو تجربات پی ایم ایل این کی بھی بہت زیادہ ہیں آج کل جیل سے جو آ رہا ہے وہ رو رہا ہے تو کیا معاملات جیل میں اتنے حالات خراب ہوتے ہیں عمران خان نے کہا تھا جی کہ میں ان کو رولاؤں گا کئی دفعہ کہا تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا پتہ نہیں وہ ہمیں کہہ رہا تھا یا ان لوگوں کو کہہ رہا تھا جو آج رو رہے ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپیئرز کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایشویل کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر اقاب امن کے ساتھ موسیقی